السلام علیکم بچوں اچھے ہیں آپ سب کل میں نے آپ کو آرٹ کے مطالق فنون لطیفہ کے مطالق کچھ باتیں بتائی تھی ہے نا اچھا تو آج میں چاہ رہی تھی کہ آپ کی ملاقات ان صاحب سے کرواؤں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ تصویر دیکھ کے کیا پہچانتے ہیں آپ کے یہ کون ہیں یہ بہت 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 بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں دنیا میں آج سے کوئی کوئی ایک سو تیس سال پہلے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ اٹھارہ سو نوے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور میں بات کر رہی ہوں اگر آپ نہیں جانتے ان کو یہ ان کا سیلف پورٹریٹ ہے یعنی خود اپنی تصویر جو ہے بہت سارے آرٹسٹ عمومن خود کو بھی پینٹ کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ آپ کو فریدہ کالو سے متعارف کروایا تھا وہ خاتون میکسکن پینٹر جو میری بڑی پسندیدہ ہیں میں نے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا تو خود کے لیے موڈلنگ کرنا بہت آسان ہے نا آپ کو صرف ایک آئینہ سامنے چاہیے ہوتا ہے بہرال تو یہ ہیں جناب اگر آپ نے اب تک نہیں پہچانا تو ان کا نام ہے وینسنٹ وینگو ٹھیک ہے عام طور پہ ہم ان کو وینگو کہتے ہیں اور یہ رہنے والے تھے نیدھرلنز کے ٹھیک ہے نا ڈچ پینٹر اور انہوں نے کیا کہتے ہیں جو دنیا میں بس ایک تہلکہ سمجھئے کہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے ایک تہلکہ مچا دیا اور بہت زیادہ ان کی پینٹنگز دنیا بھر کے لوگوں میں یعنی بہت ہی سارے ان کے ایڈمائرز ہیں بہت سارے میوزیمز میں لگی ہوئی ہیں ایمسٹر ڈیم میں صرف ان کا اپنا اپنے کاموں کا ایک میوزیم ہے تو لیکن لیکن یہ سب کچھ ہوا پتہ ہے ان کے مرنے کے بعد جو بڑی ایک افسوسناک بات ہے اور جب آپ ایمسٹر ڈیم میں ان کے اس میوزیم میں جا کے ان کی تصویریں دیکھتے ہیں اور آپ کے دل کو چھوٹی ہے اتنی اچھی امدہ تصویریں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ کتنا برا ہوا دنیا میں اور ان کو کسی نے کوئی پذیرائی نہیں ملی ان کے کام کو کوئی سمجھا نہیں اس زمانے میں اور ان کے مرنے کے اور مرنا بھی کیسا کہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی اور بہت کم عمری میں تو ہوتی ہیں نا کچھ منٹل علنسز ہوتی ہیں کچھ وجوہات ہوتے ہیں اور لوگ اس قسم کے بھیانک اقدام اٹھاتے ہیں جو نہیں اٹھانے چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایسا لیکن بہرال تو وینگو بچپن ہی سے ان کو ڈرائنگ کا شوق تو تھا ہی اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وینگو نے اپنی پوری زندگی میں جو کام کیا وہ بہت کم عرصے میں انہوں نے اتنا سارا کام کیا تو پتہ ہے انہوں نے کتنا کام کیا ان کی کوئی دھائی ہزار سے زیادہ ان کے آرٹ ورکس ہیں جس میں سے پتہ نہیں شاید ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ تو آئل پینٹنگز ہیں تو سوچئے کہ کس قدر یعنی جو ایک آرٹس پہ بعض دفعہ ایک طرح سے ایک جلونی کیفیت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کام کیے جائیں کیے جائیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خالی بیٹھے تو وینگو کا بھی یہی حال تھا اچھا ان کا ایک بھائی تھا تھیو چھوٹا بھائی تھیو اور تھیو آرٹ میں بھی ڈیل کرتا تھا آرٹ ڈیلر تھا بیچتا تھا پینٹنگز لیکن تھیو سے بھی وینگو کی اس زمانے میں کوئی تصویر جو ہے وہ نہ بیچی گئی کوئی اس کی تصویریں لینا نہیں چاہتا تھا پسند نہیں کرتا تھا اور یہ سب اس لیے کہ یہ ایک سمجھئے کہ ایک نئی طرح کی مومنٹ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے شروع کی مطلب کوئی دانستہ طور پر انہوں نے ایسا نہیں سوچا لیکن جو ان کا کام تھا اس کا سٹائل اتنا مختلف تھا جس کو پوسٹ ایمپریشنسٹک کہتے ہیں تو انہوں نے یعنی لوگوں کے لیے وہ ایکسپٹنس مشکل تھی تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں ایسے جینیسز کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے بعد میں لوگ جاگتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھا کیا زبردست کام یہ انسان کر گیا تو وینکو کو بڑا اچھا لگتا تھا ایک تو یہ کہ جو کنٹری سائیڈ ہے رورل ایریاز ہیں فارمز اور جو لینڈسکیپس اور انہوں نے جب وہ فرانس گئے تھے تو اس زمانے کا بھی جو کام ہے وہاں ساؤت آف فرانس بہت خوبصورت جگہ ہے تو وہاں پر انہوں نے بہت سارا کام کیا پینٹنگز بنائیں اور وہاں پر بہت سارے جیسے سورج مکھی کے پھول ہوتے اس کے پورے سمجھ یہ کہ دور دور تک پھیلے ہوئے تو وینگو کی ایک جو پینٹنگ ہے جس کی تصویر ابھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں تو اس کا نام ہی ہے سن فلار یعنی سورج مکھی کے پھول اور یہ انہوں نے ایک گلدان میں رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بنایا ہے آپ ان کے جو یہ سٹروک ہے اس پہ غور کیجئے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پینٹنگ جو بنائی تھی اور جو اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے یہ جو سٹائل تھا وہ بہت ہی نامانوس تھے اس سے کیونکہ جس قسم کا کام ہوتا تھا پہلے اس سے یہ مختلف تھا لوگوں کو یہ ایکسپ کرنے میں دشواری تھی اس لیے کوئی ان کی پینٹنگ جس کی وجہ سے وہ اتنے دل آزاری ان کی ہوتی رہتی تھی اچھا ایک اور بات یہ کہ پینٹنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنے بھائی کو خطوط لکھے ہیں تھیوں کو ان کی تعداد بھی کوئی پتہ نہیں کوئی سات سو یا آٹھ سو کے لگ بھگ ہیں جو انہوں نے ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بدقسمتی کہلیں لیکن اس کی وقت ہو جاتی ہے اور وہ پھر میوزیمز میں رکھی جاتی ہیں لوگ اس کو جمع کرتے ہیں اچھا یہ جو پینٹنگ ہے نا یہ بھی بڑی مشہور ہے وین گوگ کی پینٹنگ اور اس کا نام ہے اگر آپ غور سے دیکھیں یہ لوگ آلو کھا رہے ہیں تو اس کا نام بھی ہے پٹیٹو ایٹرز اور یہ بیلجیم میں کچھ عرصہ رہے وین گو تو وہاں پر جو جاتے تھے بیٹھتے تھے کیفیز وغیرہ میں کھانے پینے تو یہ جو کوئل مائنس تھے یعنی جو کوئلے کی کان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں اور یہ کھا رہے ہیں آلو کیونکہ آلو سستے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اگائے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر یہ ان لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا انہیں نظر آیا ہوگا تو انہوں نے ان کو رات کی جو پینٹنگ ہیں وہ کرنے میں بھی بہت مزہ آتا تھا اچھا لگتا تھا رات کے وقت کیونکہ کلرز بدل جاتے ہیں رنگ جو ہیں اور جو شیڈوز ہوتے ہیں سائے سلوہت یہ ساری چیزیں تو آپ نے دیکھا اس تصویر میں پٹیٹو ایٹرز میں کہ انہوں نے جو لوگوں کو بنایا ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہے نا اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک اور تصویر ویسے دیکھنے میں تو صرف ایک کرسی ہے تو عام سی چیز ہے لیکن وینگو کی بنائی ہوئی کرسی ہے اور آپ دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے یہ پوٹریٹ ہے یعنی شکل کا پوٹریٹ بناتے لیکن چیزوں کا بھی بن سکتا ہے تو یہ کرسی کی پوٹریٹ کہہ لیجی آپ یہ دیکھئے اور یہ ممبتی رکھی ہوئی ہے اس پہ کتابیں ہیں تو یقینا یہ وینگو خود اس پہ بیٹھتے ہوں گے ان کی کرسی ہوگی اور انہوں نے اس کو بنایا ہے ایک اور ان کا سیلپ پوٹریٹ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ ٹھیک ہے تو بچوں دراصل بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک جنون ایک پیشن ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جو کام ہے وہ امدہ سے امدہ ہوتا ہے آپ خود اپنے آپ سے کمپیٹیشن کرتے ہیں کہ اس سے بہتر کروں اس سے بہتر کروں اچھا وین گو جو رات کے وقت میں نے کہا آپ سے رات کی تصویریں جو بناتے تھے تو ان میں سے یہ ایک تصویر میں دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھئے یہ ستارے بھی ہیں اور یہ پانی ہے اور اس میں اس کا اکس بھی لائٹس کا نظر آرہا ہے اور اسی طرح ایک اور ان کی بہت مشہور تصویر ہے اور وہ ہے جناب اس کا نام ہے دستاری نائٹ اور اس میں انہوں نے جو ستارے بنائے ہیں اور جس طریقے سے اور جو غالباً یہ جو درخت ہیں وہ شاید آلیو ٹریز ہیں بٹائے میں بھی رونگ تو یہ ہے وہ تصویر اب آپ غور کیجئے یہ جو جس طرح سے میں نے کہا نا ان کا جو سٹائل تھا اور جو برش سٹروکز تھے تو یہ بھی بہت مشہور تصویر ہے لیکن اتنی زیادہ ان کی اتنی امدہ اور بے شمار پینٹنگز ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں تو وینگو کے بارے میں اور ان کے جو اس زمانے میں جو دوسرے آرٹس تھے دوسرے پینٹرز تھے ان کے بارے میں پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا تو امپریشن ازم اور پوسٹ امپریشن ازم اور اس طرح کی جو مختلف موومنٹس آرٹ میں تو آپ اس کے بارے میں بھی خود بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پاکستانی آرٹس جو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جو بہت مشہور ہیں ان کے بارے میں جانیے میری ایک کتاب اس سال آنے والی ہے جو پاکستان کے بہت مشہور ایک آرٹس صادقین کے بارے میں ایک تصویری کہانی تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جب آئے گی ابھی وقت ہے اس میں خاصہ اس کے illustrations بن رہے ہیں تو آرٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت سے دروازے کھڑکیاں سب کھول دیتا ہے آپ جو دیکھتے ہیں اس کا جو impression ہے وہ کس طرح سے آپ کیمرے سے تصویر اتارتے ہیں لیکن آرٹ کے ذریعے آپ بہت کچھ اپنا جو ہے وہ اس میں شامل کر کے اور پیش کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ خیال رکھئے گا اپنا بہت